السلام علیکم ورحمت اللہ عقیقے کے حوالے سے آپ سے بہت نہم گفتگو کرنی ہے آج آپ کے سامنے چار مسائل دکھنے ہیں عقیقے کے حوالے سے نمبر ایک عقیقے کرنے کا طریقہ کیا ہے نمبر دو کہ جانور جو عقیقے کا اس کی شرائط کیا ہے نمبر تین اگر لڑکا ہے تو اس کی طرف سے کتنے ہم نے جانور زیبا کرنے ہیں کیا ایک کر سکتے ہیں یا پھر دو کرنا ضروری ہے نمبر تین کیا بیوی کی طرف سے شور عقیقہ کر سکتا کہ نہیں کر سکتا اگر اولاد جوان ہو جائے تو اس وقت عقیقے کا طریقہ کیا ہے گوشت کا طریقہ کیا ہے عقیقے گوشت کا یہ چند سوالات ہیں آپ نے ان کے جوابات سننے ہیں دیکھیں عقیقہ کرنا مستحب ہے فرض واجب نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ گنگار ہوں گے اللہ تعالی نے آپ کو غصت دے رکھی ہے تو آپ کو کرنا چاہیے اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کا بچہ بلاوں سے مصیبتوں سے بچ جاتا ہے یہ عقیقے کا سب سے بڑا فائدہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے جب بچہ پیدا ہو اس کے ساتھویں دن اس کے بال کاٹے دائیں جب میں کو بچہ پیدا ہوا ہے تو جب میں رات کو اس کے بال کاٹنے دی جائے اور اس کا عقیقہ کر دیے جائے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے اگر لڑکی ہے تو ایک جارور ایک مکری یا ایک مکرہ زیوہ کرنا ہے اور اگر لڑکا ہے تو دو کرنے ہیں یاد رکھیے اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو آپ لڑکے کے طرف سے ایک مکرہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ قربانی کی جانور میں حصہ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں اگر کسی بڑے جانور میں حصہ لے رہے ہیں تو اس میں پھر لڑکے کے طرف سے دو اور لڑکے کے طرف سے ایک قربانی کی جانور میں بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے یہ تھا عقیقہ حوال اب قربانی کی جانور عقیقے کا جو جانور ہے اس کی شرائط کیا ہے اس کی شرط یہ ہے اگر آپ بکرا کر رہے ہیں دبا کر رہے ہیں اچھترا کر رہے ہیں بکری کر رہے ہیں تو اس کا ایک سال کا ہونا ضروری ہے جو قربانی کی شرائط ہے وہ ہی عقیقے کی شرائط ہے اگر آپ گائے بحث کر رہے ہیں تو اس کے لیے دو سال کا ہونا ضروری ہے اگر آپ کوٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے پائچ سال کا ہونا ضروری ہے یعنی کہ جو اس کی شرائط ہے وہ اس کی شرائط ہے اور اس کے علاوہ کیا خواہی ہوا اپنی بیوی کی طرف سے اقیقہ کر سکتا کر سکتا ہے یہ اس پر احسان ہے بیوی پر کی شور آپ کا اقیقہ کر رہا ہے کیونکہ نا کر سکتا ہے اگر کوئی بندہ جوان ہو جائے جیسے بچے جوان ہو جاتے ہیں پہلے پیسہ نہیں تھا اللہ نے آپ پیسے دے دی ہے اب آپ اقیقہ کر رہا چاہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہوگا آپ کسی بچے کا اقیقہ کر رہے ہیں آپ دیکھیں کس دن پیدا ہوا تھا مثال کے طور پر وہ جمعیرات کو پیدا ہوا تھا جمعیرات کو پیدا ہوا تھا تو آپ نے جمعیرات سے ساتھوے دن تو آپ اس کا اقیقہ کر دی رہا ہے یہ بہتر ہے ورنہ کر سکتے جب بردی کر سکتے لیکن بہتر یہ ہے کہ ساتھوے دن کریں جمعیرات کو پیدا ہوا تھا ساتھوے دن بلنا بند کو آپ اقیقہ کر دیں ورنہ اس کے علاوہ بھی کر کسی دن بھی کر سکتے لیکن بہتر یہ ہے کہ ساتھویں دن کریں آپ چاہے بچہ تیس سال کا ہوگا ہے چالیس سال کا ہوگا کچھ بھی ہوگا ہے اس اعتبار سے کر لیں آپ تو اب اس کے گوشت کا کیا حکم ہے گوشت کا حکم یہ ہے کہ جو گوشت ہوتا ہے اس کے تین حصے کین ہیں یہ جیسے قربانی گوشت کے ایک رشتہ داروں کو دے دیا جائے ایک حبسائیٰ کو دے دیا خود رکھ لیا جائے خود سارا پکا کر بھی جیسے بازوں واقعہ ہوتا ہے اس کا گھر میں پکا لیا جاتا ہے پکا کر کچھ سب تقسیم کھلائے جاتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے تو یہ آخر کی کچھ مسائل تھی جو میرے ذہن میں آئے تو میرے آپ کو بتا دیئے کچھ مسائل رہ گئے ہیں اگر آپ کے ذہن میں ہیں وہ پوچھ رہا چاہتے ہیں تو کورٹس میں پوچھ لیں میرے رمبر چل رہا ہوگا یہاں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میرے ویب سائٹ کا وزن کر سکتے ہیں مولانا بہسودرکووی.کا دعا بے آدھ رکھیں ترل کو سبسکرائب پر اسلام علیکم